تیرے شکن کم لی گر چھتیاں خن ہوشت چاناں مشکل سنجی کرتا سمجھا دیمے ماضی کا حصہ بن جانے والی انتہائی حسین و جمیل ادھاکارہ نادھرا آج بھی اپنی ادھاکاری کے سبب پہچانی جاتی ہیں پنجابی فلم انڈسٹری کی بڑی ہیروینز میں شمار کی جانے والی نادھرا نے اپنے کریئر میں لازوال اروج دیکھا سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانے والی نادھرا کو ظالم قاتلوں نے ان کے بچوں اور شوہر کی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے بھون دیا پر یوں جیسا حسن رکھنے والی نادھرا کا موت سے پہلے آخری وقت کیسا گزرا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں اپنے کریئر کے اروج پر نادھرا نے شادی کر کے انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا چونکہ وہ کافی مالدار تھیں اور ان کے شوہر بھی بزنس مین تھے تو اسی لیے انہیں معاشی مسائل کا سامنا نہیں تھا تو انہوں نے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے روج سے بھرپور کریئر قربان کر دیا نادھرا کو اللہ پاک نے بیٹی روباب اور بیٹے حیدر علی سے نوازہ تھا جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی اور انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی ذمہ داریوں پر مبزول کر لی انڈسٹری جوائن کرنے کے لیے دوبارہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا مگر چونکہ انہیں کسی بھی طرح کے مالی مسائل کا سامنا نہیں تھا وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کامیاب اور خوشگوار ترین زندگی بسر کر رہی تھی لہٰذا انہوں نے اپنے فیصلے کو برقرار رکھا اور ہاؤس وائف کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں نادرہ کا تعلق فلم انڈسٹری کے ساتھ تھا لہٰذا انہیں اچھے سے معلوم تھا کہ انڈسٹری میں کیا کچھ ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنی اولاد بالخصوص بیٹی کو اداکاری کے شعبے میں نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا وہ ایک سمجھدار اور شعور پرور ماں تھی زمانے کے تمام تر اسلوب سے واقف تھیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی تھیں ان کی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتی تھیں نادرہ کی زندگی بہت سے اچھے اور پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہی تھی چونکہ نادرہ کا تعلق ہیرہ منڈی سے تھا لہٰذا انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کی بڑی وجہ ان کا داغدار ماضی تھا جس سے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی مگر ان کا ماضی اس رح میں رکاوٹ بن کر سامنے آ رہا تھا قریبی ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نادرہ اور اس کے شوہر کے درمیان جائداد کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا جو کسی بھی طور پر حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جس کی وجہ سے نادرہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور یہی پریشانی دونوں میاں بیوی کی لڑائی کا باعث بنتی تھی اور گھر کا محول خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی نادرہ اپنے بچوں کو باہر گھومانے کے لیے لے جایا کرتی تھی اور ان کے ساتھ بہترین وقت بتاتی تھی انہیں ہمیشہ سے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا نادرہ اس حوالے سے خوش قسمت تھی کہ انہیں اپنی موت سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نصیب ہو گیا تھا انہوں نے دوسرے جہاں میں جانے سے پہلے اپنے بچے اور والدہ کا دیدار کر لیا تھا چھے آگست انیس سو پچانوے کی رات نادرہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ ڈینر سے واپس گھر جا رہی تھی کہ سمسان سڑک پر گھات لگائے موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے ان کی گاڑی کو روکا گاڑی کی چابیاں چھیننے کی کوشش کی جس پر ان کے شوہر نے مضاحمت شروع کر دی جس پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی وارفرینڈ سیٹ پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے نادرہ کو گولی جا لگی انہیں تین گولیاں لگیں جبکہ ایک چہرے پر لگی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئیں فائرنگ کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے نادرہ کو سروسز ہسپتال منتقل کیا تاہم وہ گولیوں کے شدید حملوں کے باعث جانبر نہ ہو سکیں اور جہافانی سے کوش کر گئیں اس واقعے نے پوری انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا نادرہ کے اس بہمانہ قتل پر ابتدائی طور پر ان کے شوہر اجاز کو پولیس نے حراست میں لیا اور تفتیش کی مگر کچھ بھی سامنے نہ سکا نادرہ پاکستان کی عام خاتون نہیں بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری کی سپر سٹار تھیں ان کے قتل پر پاکستان میں خوب شور مچا حکومت نے اس حوالے سے پولیس کو ہدایات جاری کی کہ نادرہ کے کیس میں تیزی دکھائی جائے تاکہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے مگر یہ معاملہ آج بیس سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود حل نہ ہو سکا اس معاملے میں نادرہ کے شوہر اجاز کا معاملہ انتہائی مشکوک رہا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے قتل پر کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے انصاف دلانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جس طرح سے انہوں نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی وہ نہ صرف مانی خیز بلکہ مجرمانہ تھی کہ انہوں نے نادرہ کے قتل کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اگر وہ اس معاملے پر بیلوس اور مخلص ہو کر اپنا مقدمہ پیش کرتے تو شاید آز نادرہ کے چاہنے والے ان کی قاتلوں سے واقف ہو جاتے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اس معاملے میں نادرہ کے بچے سب سے زیادہ بدقسمت ثابت ہوئے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی جنت کو گولیوں سے بھون دیا گیا لیکن وہ کچھ نہ کر سکے اور نہ ہی کبھی ان کی والدہ کے مجرموں کو گرفتار کیا جا سکا موسیقی 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 موسیقی